آپ جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ٹرانسلیشن کرتے وقت بعض اوقات آپ کو سبجیکٹ کو پہچاننے میں دشواری ہوتی ہے اور آپ سے ٹرانسلیشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس فکرے میں سبجیکٹ کیا ہے سبجیکٹ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ اس کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کیا جاتا کہ فکرے میں ٹرانسلیشن کرتے وقت آغاز کہاں سے کیا جائے ایسے معاملات میں بعض دفعہ ایک کمپاؤنڈ سبجیکٹ انوالو ہوتا ہے کمپاؤنڈ سبجیکٹ یہ سمجھانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اون لائن انگلیش لینگویج کورس کرواتا ہوں اگر آپ کو میرے پڑھانے کا طریقہ پسند آئے تو آپ مجھے اون لائن انگلیش لینگویج کورس کر سکتے ہیں پاکستان یا پاکستان سے باہر کسی بھی جگہ سے ایک ریزنیبل فی پے کر کر آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں کمپاؤنڈ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی دو سبجیکٹ کو جوڑ کر بنتا ہے ایک دو ایدھر علی اور حسن is lying یا تو علی یا حسن جھوڑ بول رہا ہے تو ایدھر علی اور حسن ان دونوں کو جوڑ دیا میں نے یہ کمپاؤنڈ سبجیکٹ بن گیا آپ کا ایک اور اگزیمپل دیکھیں نیدھر نور کے ساتھ نیدھر یو نور یور فرینڈ is happy نہ تو تم نہ تمہارا دوست خوش ہے نیدھر یو نور یور فرینڈ یہ دو لوگ ہیں جو جڑ گئے ہیں تو یہ ایک یو ہے اور ایک یور فرینڈ ہے دو تو یہ آپ کا کمپاؤنڈ سبجیکٹ ہے دوسرا کیس ہے پہلے ایدھر اور دوسرا نیدھر نور اس کے علاوہ ان کے ساتھ علی اور حسن بزی ہیں تو یہ دیکھیں ایک اور دو یہ بھی کمپاؤنڈ آپ کا سبجیکٹ بن گیا ایک تیسرا کیس ہے خالی اور لگ جائے پاکستان اور انڈیا can win the world cup پاکستان یا انڈیا world cup جیت سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کا کمپاؤنڈ سبجیکٹ ہو گیا اس میں بھی دو تو یہ انگلیش میں جب آپ گرامر سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ٹرانسلیشن کرتے ہو خاص طور پر آپ کو کمپاؤنڈ سبجیکٹ کو ڈیٹیکٹ کرنا آنا چاہیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا کمپاؤنڈ سبجیکٹ ہے ورنہ آپ کو اس جگہ پر کنفیجن ہوتی ہے لیکن اس میں ایک آخری بات یاد رکھیں ایدھر اور نیدھر نور کے کیسز میں جو ہیلپنگ ورب ہے آپ نے وہ ہمیشہ لاس سبجیکٹ کو دے کر لگانا ہے اگر وہ سنگلر ہے تو سنگلر ہیلپنگ ورب آئے گا اگر پلورل ہے تو پلورل آئے گا ایدھر علی اور حسن اب حسن جو ہے وہ سنگلر ہے تو میں نے اس لائنگ کا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا ایدھر علی اور حسن آر لائنگ کیونکہ حسن سنگلر ہے اس لیے اس آیا ہے نیدھر یو نور یور فرینڈ اب یہ فرینڈ سنگلر ہے تو ایز ہیپی ہے لیکن اگر میں کہوں نیدھر یو نور یور فرینڈ اگر یہ پلورل ہو جائے تو پھر یہاں پر آر ہو جائے گا کیونکہ یہ پلورل ہے لاس سبجیکٹ جو قریبی سبجیکٹ ہے اس کو دے کر ہیلپنگ ورگ کی آپ نے ڈیٹیکشن کرنی ہوتی کہ سنگلر آنا یا پلورل آنا ہے تو یہ ایمپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے کمپاؤنڈ سبجیکٹ کے حوالے سے امید کرتا ہوں لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ مجھے آن لائن انگلیش لینگویج کورس کرنا چاہے ہیں تو نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں اور اپنے انگلیش میں ایک زبردست امپرویمنٹ لاسکتے ہیں بغیر کسی اکیڈمی کو باہر گھر سے جا کر جوائن کیے بغیر تینکیو ویری مچ